اسلام علیکم ایو رہمان ایر ورکم بڑھا سوالات آپ کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں یوٹیوب پر ورڈس ایپ پر اور فیس بک انسٹا وغیرہ پر لیکن ایک پرومیننٹ کویسٹن ہے جو سب سے زیادہ میں رسیب ہو رہا ہے آپ کی طرف سے یہ ہے کہ HOW WE CAN ONLINE OVER XPR, DVR HOW WE CAN WATCH OUR SECURITY CAMERAS ویر موبائل فون تو آج کی جو ہے وہ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دہوا کے ایکس وی آ یا ڈی وی آر کو کیسے اون لائن کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنے موبائل پہ اسے اون لائن دیکھ سکتے ہیں آؤٹ آف سٹی سے یا آؤٹ آف کنٹری میں بیٹھ کے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کیجئے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا ویڈیو تاکہ انفرمیشن ان تک بھی پہنچ سکے چلیں جی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو دوستو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ڈی وی آر کے اندر اس طرح ایتھنٹ پورٹ میں ایتھنٹ کیبل لگا دینا ہے یہاں پہ اور اس کا جو دوسرا اینڈ ہے وہ کیبل کا آپ نے اپنے انٹرنیٹ راوٹر کے اندر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے آپ نے اپنے مین مینیو میں جانا ہے مین مینیو میں جا کے یہاں پہ نیٹ ورک پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ اس کے سٹیٹس کیا شو کر رہا ہے یہ میں نیچے گیا پی ٹو پی میں تو یہاں پہ مجھے آف لائن سٹیٹس شو کر رہا ہے اس کا تو سب سے اب میں اوپر جاؤں گا سب سے ٹوپ پر اور یہاں پہ میں دیکھوں گا کہ مجھے یہاں پہ دی اے سی پیس کا ڈیسیبل ہے یہاں پہ اور یہاں پہ موڈیفائی کا اپشن ہے تو میں اس کو موڈیفائی پہ کلک کروں گا اور یہاں آپ تیکھ سکتے ہیں کہ ڈی اے سی پی میرا آف ہے تو اسے میں انیبل کر دوں گا آفٹر انیبلنگ دیس میں اسے کروں گا اوکے یہاں بھی پی یہ جو ہے وہ ڈی اے سی پی آن ہو چکا ہے سیف کرنے کے بعد یہاں پہ پی ٹو پی میں جائیں گے تو یہ اسے آن لائن سٹیٹس آ جائے گا اس کا اب جب اس کا سٹیٹس ایک بار آن لائن آ جائے گا اس کا مطلب کہ آپ اسے اپنے موبائل پہ بھی کنفیگر کر سکیں گے تو موبائل پہ کنفیگریشن کے لئے جو ہے وہ نیکس ٹیپ آپ کے موبائل کے اوپر ہے آپ نے اپلیکیشن کے ترو کرنا ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کیسے کرنا ہے سو گیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا موبائل ہے اس پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پلے سٹور میں جا کے جی ڈی ایم ایس ایس پلس ٹھیک ہے یہ سرچ کرنا ہے یہ سب سے پہلے اپلیکیشن آ جائے گی میرے پاس کیونکہ یہ اپلیکیشن آ ریڈی انسٹال ہے تو میں اسے ڈریکٹ اوپن کر لیتا ہوں تو اپلیکیشن اوپن کرنے کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے اس طرح کا لیئے اٹھائے گا آپ کے سامنے آپ نے کیا کرنا ہے یہ رائٹ ٹوپ کے اوپر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں رائٹ ٹوپ پہ اس پہ آپ نے ویڈیو کے سامنے پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ سے بارکوڈ مانگے گا جب یہ بارکوڈ مانگے گا تو یہ آپ نے سکرین پہ اسے سکین کر دینا ہے جو کہ آپ کے ڈی وی آر کا بارکوڈ ہے آٹومیٹیکل اس نے اس کا سیل نمبر اٹھا لیا ہے تو میں اسے نیکس پہ کلک کر دیتا ہوں وائرڈ کیمرہ کوئی بھی اس میں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں ڈوائس نیم دینا ہے ہوم یا کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور پاسورڈ آپ نے دینا ہے جو آپ کے ڈی وی آر کا پاسورڈ ہے ٹھیک ہے اور میں اسے کر دیتا ہوں سیف سیف کرنے کے بعد جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے آپ نے اس کا سیلیکٹ کرنا ہے اسلام آباد کراچی دین ڈن دین کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے جو ہے وہ کیمرہ شو کرے گا یہ ابھی یہ کیونکہ فیل شو کر رہا ہے یہاں پہ میرے پاس کوئی میں نے کیمرہ جو ہے ڈی وائس پہ انسٹال نہیں کیا ہوا ڈی وی آر میں تو اس طرح سے یہ مجھے اس طرح شو کروا رہا ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنے کیمرہ کو آن لائن کر سکتے ہیں اس میں مزید بھی اپشن ہیں جیسے کہ یہ ایس ٹی ہے اس کو ایچ ڈی کر سکتے ہیں کیمرہ کو بڑا کر کے دیکھنا ہو بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں فور نائن سکسٹین یہ اپشن ہے اس کے اندر آپ کتنی وینڈوز میں دیکھنا چاہتے ہیں مینویل ریکارڈ کرنا ہو سکرین شوڑ لینا ہو بہت سارے اپشن ہے اس کے اندر آپ اسے خود سے ایکسپلول کر سکتے ہیں دوستو امیر کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ اپنے موبائل پر آن لائن خود کر سکیں گے کیمرہ اور ڈی وی آر کو آن لائن کر سکیں گے اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کے کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں وارٹس ایپ کر سکتے ہیں فیس بوک یا انسٹرائی گرام پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ مزید اسی طرح کی انفارمیشن بری ویڈیو اور سیکیورٹی کیمرہ سے لیٹڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ